زلہ انتظامیہ نے یکم جولائی سے شروع ہونے والی امرنات یاترہ کے دوران عقیدت مندوں کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں صفائی کے ساتھ ساتھ یاتریوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی گئی ہے زلہ سامب میں امرنات یاتریوں کے لیے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کی گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر سامبہ ابیشیک شرمہ نے امرنات یاتریوں کے لیے کس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس پر تفصیلی جانکاری تھی امرنات یاترہ جو ہے وہ پہلی جولائی سے شروع ہو رہی ہے اس کے سندرب میں کیونکہ سامبہ ڈسٹرکٹ میں بھی ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے اور یاترہ پٹھوا کے بعد سامبہ سے ہو کے گزرتی ہے سامبہ ڈسٹرکٹ میں ہم نے 22 کے قریب جو ہے لوجمنٹ سینٹرز آئیڈنٹیفائی کیے ہیں اور سبھی لوجمنٹ سینٹرز میں نوڈل آفیسرز کو نیوکت کیا گیا ہے اور ہم نے کل بھی ایسا مکشہ بیٹھ اپ ہوئی تھی کہ سبھی لوجمنٹ سینٹرز میں پانی کی ویوستہ صاف صفائی کی ویوستہ شاچالہی کی ویوستہ اور ٹھہرنے کا جو بیسک ویوستہ ہے وہ سبھی چیزیں سنشت کی جائیں ہم پورا زلہ پرشاسن جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کی وریفیکیشن بھی چل رہی ہے آگے پڑھیں گے لیلپورا کنزر میں نالے فروزپورا پر پانی کے تیز بہاہو کی وجہ سے موجودہ پل خستہ ہو چکا ہے پل کے ستون ڈھہ چکے ہیں یہاں کبھی بھی جان لیوہ یہ پل ثابت ہو سکتا ہے دراصل دو برس پہلے نالے فروزپورا پر واقعی یہ پل ڈھہ جانے کی وجہ سے گاڑیوں کے عمدورفت کے لیے غیر محفوظ قرار دیا گیا تھا اس پل سے آئے روز گاڑیاں گزر رہی ہیں تاہم لوگوں کو حادثہ ہونے کا خدشہ ہے لوگوں کو کہنا ہے کہ انہیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پل کے ستون ختم ہو چکے ہیں لوگوں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آج تک ان سے صرف وعدے کیے گئے لیکن کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا گیا نہ ہی عمدورفت کے لیے اس پل کا متبادل نکالا گیا لوگ انتظامیہ کے خلاف برہم ہے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد اس پل کی تعمیر عمل میں لائی جائے صاحب نے ہمارے ساتھ عیش ویسن کیا ہم اس پل پہ جلد سے جلد کام لگائیں گے کیونکہ آج تک وہ اس پل پر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ بہت ہی بہت ہی بہت ہی مشکلات ہوتے ہیں اگر وہ پل دیمیج ہو گیا ہمارے گاؤں بھی کر جائیں گے بارہ ملا بھی کر جائیں گے پٹن بھی کر جائیں گے ماموسہ بھی کر جائیں گے اس لئے میں اس وقت میں آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہوں کیونکہ مہربانی کر کے مہربانی کر کے اس پل پر جلد سے جلد کام ہونا چاہیے یہاں چک کدل گمت آج کو واریہ ٹائم یہ تو وہ پینڈنگی اشن بنایا پر پاکن گاڑیاں نکویں چی تو یہاں چکو مہربانی تو مہربانی کاری لگیں دیشتی پاہن یہ واریہ آج یہ چن دویم گو اچن ہے کان تیری تیری تکی ہی نو گوڑنیش تو نو دویم تو موک چپا گا ہوری وارت ہموڑی چلیت کاری زبردست چلیت کاری زبردست چلیت کاری زبردست چلیت کاری زبردست چلیت کاری زبردست